ونکیہ نائیڈو دیش کے اگلے اپراشتر پتی ہوں گے اور نتیجے گھوشت کر دیے گئے ہیں پہلے ہی دور میں انہوں نے ڈبل سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے یہ جیت حاصل کی ہے پردھان منترے نریندر مودی اب سے کچھ دیر پہلے ونکیہ نائیڈو کے گھر پہنچے شال پہنا کر پھول دے کر مٹھائی کھلا کر ان کا عبنندن کیا انہیں بدھائی دی بی جے پی ادکش امیشہ نے بھی ونکیہ نائیڈو کو بتھائی دی ہے ونکیہ نائیڈو کا عبنندن کیا ہے ونکیہ نائیڈو کے گھر بتھائی دینے والوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آتش بازی ہو رہی ہے مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں حادرباد تک میں جشن منایا جا رہا ہے بی جے پی کی یہ بڑی جیت ہے دونوں سمودھانک پدوں پر بی جے پی انڈیے کے امیدوار قابض ہوئے ہیں دونوں امیدوار جیتے ہیں رامنات کو وند راشپتی بنے اس کے بعد ونکیہ نائیڈو اپ راشپتی پد کا چناف جیت چکے ہیں گیارہ اگست کو وہ شپت لیں گے آپ چارک طور پر راشپتی ہوں گے راشپتی کا پد بھار سنبھالیں گے نریندر مودی خود گئے ان سے ملنا ہے نریندر مودی اور بی جے پی ادکش شانی کے پردھان منتری اور بی جے پی ادکش امیشہ امیشہ دونوں پہنچے مٹھائی کھلائی اور بدھائی دی ونکیہ نائیڈو کا زبردست کریہ رہا ہے بی جے پی میں انیس سو انچاس میں ایک جلائی کو ان کا آندر پردیش کے نلور زلے میں جنب ہوا تھا اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا ان کے دلچسپی راجنیتی میں ہوئی سنگھ سے وہ جلے سنگھ پرچارک کے طور پر انہوں نے کام کیا لیکن اس کے بعد چھاتر راجنیتی راج کی راجنیتی ویدھائک بنے کے اندر میں آئے تو سنگٹھن کے لیے کام کیا سنگٹھن کے لیے کام کرتے ہوئے نہ صرف وہ ویدھان صبح پہنچے بلکہ چار بار راج صبح بھی ہمارے ساتھ ہمارے دو سموات داتا ہے اس وقت ہیمانشو مشرا اور موسمی سنگھ لگاتار بنی ہوئی ہے موسمی کیوں گی گھر پر ہیں لگاتار تصویریں دکھا رہی ہیں نیتاؤں سے باتشیت کر رہی ہیں موسمی آپ کے پاس آئیں گے ونکیہ جیسے آئیں گے تب تو آپ ہی کے پاس آنا ہوگا لیکن ہیمانشو ایک وہ سوال ونکیہ کی شخصیت سے جڑا ہوا کرمٹ جو جھارو زبردست سنگھن کا ویکتی جو کام سوپ دیا جائے جو زمہ سوپ دیا جائے اسے پورا کرنا ہے سبھلتہ پوروک کرنا ہے اور انہیں کام سوپنے کے بعد سبھی نشنت ہو جایا کرتے تھے چاہے وہ سنگھن چاہے سرکار کی بات یہ کیسی سکشیت ہے اور کتنا انہیں مس کیا جائے گا بی جے پی میں سنگھن کے طور پر دیکھیں سعید میں آپ کو بتا دوں کی سچ میں ونکیہ نائیڈو کی جو جگہ ہے اس کو بھرپانا شاید اب بی جے پی کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ جب وہ پارٹی میں رہے تو پارٹی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے کئی ایسے موقعے آئے جب پارٹی کے اندر ویواد ہوتے تھے تو ونکیہ نائیڈو سب سے آگے آتے تھے اور وہ ویوادوں کو سلجھانے کے لیے پہل کرتے رہے ہیں یاد کیجئے آپ دو ہزار پانچ کے اندر ونکیہ نائیڈو نے کہا تھا کہ وہ پارٹی کے ہنوان ہے ہنوان وہی ہوتا ہے جو سنکٹ موچک ہوتا ہے ہمیشہ سنکٹ موچک کی بھومکہ میں رہے وینکیا چاہے پارٹی کے اندر ہاشیے پہ ہو یا کچھ ہو لیکن ہمیشہ انہوں نے پارٹی لائن کو رکھا پارٹی کے خلاف کبھی نہیں گئے لالکشنے آڈوانی جب ناراض ہوئے تھے تو وینکیا نائیڈو وہ ویکتی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے لالکشنے آڈوانی کو پارٹی منائے گی اور سب سے پہلے اگر کوئی پہنچا تھا تو وینکیا نائیڈو پہنچے تھے آڈوانی کو منائے تو کہیں نہ کہیں وینکیا نائیڈو کو جو ایک ستھان ہے پارٹی کے اندر وہ بہت مہتب پورن رہا ہے عدیقش کے طور پر رہے پارٹی میں جنرل سیکیٹری ہے سپوک پسند رہے تمام پدوں پر رہے ہیں شخصیت پر سنگٹھن میں ان کی بھومی کا سرکار میں بلکہ جو نوکر شاہ ہیں وہ کس طرح سے وینکیا نائیڈو کو دیکھتے تھے جنہوں نے وینکیا کے ساتھ کام کیا ہے ان کے منترالیوں میں سب پر آپ سے بات کرنی تھی لیکن بیہار یو پی کے کئی سارے اس وقت نیتا موسمی کے ساتھ جڑتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں موسمی کون کون ہے پلیس بات کیجئے ان سے جی بلکل دیکھیں سعید ہم آئے ساتھ بیہار اور یو پی دونوں کے نیتا ہیں اور کس طرح سے وینکیا نائیڈو صاحب کی اپیل جو ہے وہ ساؤت سے لیکن نور تک ہے یہ خود وہ بیان کریں گے سر آپ کے سینئر کیابنٹ کو لیگ ہے ایک سینئر کے طور پر کس طرح سے انہوں نے یوگدان دیا آپ کو گائیڈ کیا ایک گائیڈ بھی ہے اور ایک سنکٹ موچک بھی آدھرنی بینکریا نائیڈو جی ہم لوگ کو اسٹوڈینٹ لائپ سے پری رکھ رہے ہیں چونکہ ہم لوگ بھی چھاترسنگوں کی راجنی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں سنجوک سری جو تینوں بندوں یہاں کھڑے ہیں سب ہی اسٹوڈنٹ پالٹکس ہی ہوتپتیاں ہیں اور بینکریا نائیڈو جی ہم سب تینوں کے اس درشتی سے بھی سینئر ہیں اور وہ صدا پریڑ رکھ رہے ہیں اور ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہرچنے بتاتا ہے کہ ایک ورشت نیتا کو بھی پرتیپل ایک سامانکار کرتا کی طرح کیسے کام کرنا چاہیے یہ سب سے بڑی اہم پریڑنا ہے اور نشت طور سے اوپراشت پتی پر ان کے نیرواچن کی بہت 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 دیتے ہوئے ہم لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس سمیدھانک پت پر بھی وہ سامانکار کو اپنے نشت طور سے ایسے نئے کلیور میں کریں گے کہ اس پت کی مریادہ بڑھے گی اور بہتر بھارتی یہ اس جو اوپراشت پتی کا دائت ہے وہ نبھائیں گے پر گوھر کیجئے سعید سبھی صدریوں کے رنگ نیلا بھی ہے پیلا بھی ہے لال بھی ہے اور شاید یہی یہاں پہ جو پھول اور گلدستیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ پیلا رنگ ہے اورکیڈ بھی ہے کارنیشن بھی ہے ادھر آپ دیکھئے تو لال اور سفید پھول بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے رینبو کھلا ہوا ہے بھاجپا میں جس طرح سے جیت دیکھئے جس پرکار کا جیت ہے یہ پردان منتری شریف نرندہ بھائی موڑی کے پورے اٹھوٹ بشواس جو جنتہ نے ان کے پرتی دیا ہے اس بشواس کا آج پرتفل نظر میں آرہا ہے اور صحیح بات کہا مہندر پانڈے جی نے کہ ہم سب لوگ کے اگرنی بھائی رہے اگرے نیتا بھی رہے چھاتر آمدولن سے ہم لوگ آئے جے پرکاس نارائن کے آمدولن سے گھر سے پیدا ہوئے اور اتنا ہی نہیں امرجنسی میں ہم سب لوگ جیل میں رہے وہ امرجنسی میں نائیڈو صاحب ذکر بھی کرتے ہیں کہ امرجنسی میں وہ کئی دنوں تک جیل میں رہے یا کئی ورشوں تک ہم لوگ جیل میں رہے یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ ایک گاؤں گریب کسان کا بیٹا آج دیش کا اوپر راشتھپتی بنے ہیں آدھرنی بینکیا نائیڈو جی ہم لوگ پورے گرب کے ساتھ ہم انہیں بدھائی بھی دیتے ہیں اور بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کوئی درگائی اور سوست رہے اور دیش کو بکشت بھارت بنانے میں جو آگے کامیاب ہوں گے اس میں کہیں دو مت نہیں چوپائیوں میں آپ ماہین ہے کوئی چوپائی ہو جائے ان کے لئے چوپائی تو سروے بھون تو شکے نا سروے شنٹو نیرامیا سروے بھدانی پشنٹو ماں کشت دکھ بھاگ ہو گئی یہ پورے وشکے کلدان کے لئے یہ منترہ اب سب شکھی ہو کوئی دکھیں نہ رہے یہ پردان منتری سریر نرند موڈی جی نے جہاں گریبوں کے مشیہ کہلانے والے جنہوں نے جو گریبوں کے پرتی سمرپی سرکات اب بکت آ گیا ہے جہاں راشتہ پتی پت پر بھی ایک گریب کا بیٹا وہ پراشتہ پتی پت پر بھی ایک گریب کسان پریوار سادان پریوار کا بیٹا اور پردان منتری تو شویم ایک گریب کا بیٹا ایک برتر ملنے والی بیٹا آج دیش ہم کر سکتے ہیں یہ پہلی بار ہندوستان کی جنتہ کو ملا ہے پہلی بار سب آسوہ کروڑ جنتہ کا آسیر بار جو ہیں بلکل گدھ گدھ ہیں ان کے بیانوں سے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں جو چھاتر سنگھ کی ٹیم تھے ٹیم کے جو لیڈر تھے جب وہ کپتان بن جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کیوں ہاں بلکل خوشی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کے جب ادھکش رہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا اور میں نے تو ان کو اس روپ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ کندر میں گرامیڑ بکارش بانتری رہے اور اتر پردیش میں میں گرامیڑ بکارش بانتری کے ناتے تھا تو ان کا جو مارک درشن ہوتا تھا وہ ایک گجب کی ستھی علاقے کے خلاقات ہے بہت زیادہ تھا انہوں میں ایک طرح سے ہر چیز ابھی یہاں پہ بھی ڈسٹسپلن دکھا رہے تھے کہ سب چیز انشاست رہنا چاہیے تو کبھی ان کی ڈاٹ بھی کھائی آپ نے ڈاٹا تو انہوں نے کبھی نہیں لیکن یہ میں نے جرور محسوس کہ جیسے گرامیڑ بکارش کی بات میں جب کر رہا تھا تو اب یہ کل عرون جی بتا رہے تھے کہ اس میں ہم لوگ کو نہیں معلوم تھا لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ پردان منتری شڑک سمپرک بھارگ یہ پوری طور پر بینکریہ جی کی دین ہے جی کیونکہ وہ اس دوران جو ہے ہاں اس دوران گرامیڑ بکارش بنتری تھے جی 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 نام بھی انہوں نے دیا تھا اس سوچ بھارت سے لیکے میک انڈیا سے لیکے جو جملے ہیں جیسے پردان منتری نریندر موڈی کو بھی کافی پسند ہیں بینکریہ نائیڈو صاحب کو بھی آپ کے انڈرے منتری ہیں مہندر جی کس طرح سے آپ کو لگا کہ یہ یوگدان رہا بینکریہ نائیڈو صاحب کا ہر فیصلے میں اور ہر ایک انیشیٹیو میں دیکھیں بینکریہ نائیڈو جی پہلے تو یہ بات جب جیلوں کی آئی تو یہ سنجوک سے یہ تینوں آپ آتھ کال میں جیلوں کو سجا کٹنے والے ہاں واندر میں ہم دونوں اتر پردیس میں آپ بیہار میں بینکریہ نائیڈو جی نے جو ہے ہمیشہ جو انویشن پجھوڑ دیا ہے نئے پن پجھوڑ دیا ہے اور کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا راشتری ادھش کے روپ میں بھی منتری کے روپ میں جو آج ہندوستان کی سب سے گاؤں کو جوڑنے والی پراماریک اور چستری یوجنہ ہے آج سمارٹ سیٹی یوجنہ جو ایک منجل تک انہوں نے اسے پہنچایا ہے اب اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے بھاجپا ادھیاک شامیت شاہ ونکریہ نائیڈو صاحب کے ساتھ اب موقع پر پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ونکریہ نائیڈو صاحب کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بہت ہی گورو کی گھڑی ہے بھاجپا کے لیے جو احتیحاسک جیت ہوئی ہے سعید آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ بھاجپا ادھیاکش یہاں پہ پہنچیں گے اور وہ آگے ہیں کافی خوش نظر آ رہے ہیں سر احتیحاسک جیت نائیڈو صاحب جو ہے لگاتار ان کے جو گمچے اگر آپ دیکھیں سعید تو بدلتے جا رہے ہیں کبھی سفید گمچہ کبھی لال گمچہ کبھی سنہرہ گمچہ اور اب منچ پہ یہ تزویروں تزویریں آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے بھاجپا ادھیاک شامیت شاہ کے ساتھ ونکریہ نائیڈو صاحب پہنچ چکے ہیں ظاہر طور پہ یہ اسی گھڑی کے لیے سب لوگ انتظار کر رہے تھے انتھ کمار بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ مالا پہنائی جاری ہے گلدستو سے سواغت ہو رہا ہے بھاجپا نے اس سپنے کی کلپنا کی اور شاید جس طرح سے فتح ملی ہے کہیں نہ کہیں اس کا شرے بھاجپا دھیاکش امیچہ کو بھی جاتا ہے یاد ہوگا آپ کو کل کس طرح سے انہوں نے کلاس لگائی تھی تمام سانسدوں کی جنہوں نے گلت وہ ڈالا تھا کچھ سولہ سانسدیں ٹریننگ بھی دی گئی کیونکہ بھاجپا کسی طرح سے بھی اس موقع کو گوانا نہیں چاہتی تھی اس شن کو جینا چاہتی تھی اور اس کی پلاننگ پورا کہتے ہیں تو دے ٹی بھاجپا نے کی یہاں نایڈو صاحب ڈائریکشن بھی دیتے ہوئے اور خود بولتے ہوئے اب سنے کیا کہتے ہیں گن کہیا نایڈو صاحب بھائیہ آپ کیچے ہو جانا ہے بس بھتروں بھائی سبھی بھارتوازیوں کو بھائیت روپ میں سانسد سدسیا جن مہانبھاؤں نے سنا میں مجھے مدد کیا ہے تقریب بھارتوازیوں کو پردے سے آبھار ویکٹ کرتا ہوں سدسیا جن مہانبھاؤں نے سنا میں مجھے مدد کیا ہے ان کو بھی اسے شروع میں میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں اور دیش واشیوں کو سانسد سدسیا کو یہ بھی آسواسن دینا چاہتا ہوں جو سمیدھان کے انسوار جو اوپراسترپتی کا دھائیت و نبھاتے سمائی جو بھی کام مجھے کرنا ہے اس کو صحیح ڈنگ سے صحیح پدتی میں جو سوچا میں اپنا بھوم کا نبھانے کے لئے میں پورا کوشش کروں گا اور سب کو ساتھ لے کر آگے گوننے کے لئے پریاست کروں گا کام مجھے دا کنیدہ میں موشہ afterwardی مجھے دیگا میں سے سوچا جب بیش پرزیدڑی جو وچا میں سے کنیدہ میں سے واقعی مجھے را شخص ہم پورا پوریمانم دیگے پوری تولیمید بات کی دیگے طورت چاہتا ہم کی چیز دیگا پوری پوری I am really grateful to the Honourable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, to the BJP President Sri Amitbhai Shah, to the leaders of the various NDA Constituents and also the parties which are not part of the NDA, AADMK Paleniswamy, AADMK OP Panheer Selvam Our TRS Karangana Raspa Sabiti, led by Sri Chandrasekhar Raoji, then YSR Congress of the Andhra Pradesh, who are all kind enough to extend their support to me. I am also thankful to the Indian National Lok Dhal, which is not a constraint of the NDA, but still they have extended their support also to me in this election. I am thankful to all of them because they have all considered and bestowed me with this great responsibility. I feel particularly overwhelmed by this Honour conferred on a common man like me with a background of agriculture. Former getting to this August 1st is an important milestone in India's democratic journey. This speaks for the beauty and strength of our parliamentary democracy, getting a son of a farmer to this August office of the second highest position as far as the Constitution is concerned. Parliament is the highest forum of our democratic polity, which is to enable socio-economic development of our country through necessary legislative measures for bettering the lives of the people of India. As the chairman of Rajya Sabha, I will sincerely try to steer the functioning of the House to enable it to effectively further the larger interest of the nation. I will uphold the dignity and decorum of the House with the cooperation of all members by acting as per the rules of the House procedure and also the conventions that were set by the President, set by our great leaders who have all members of the Rajya Sabha and who have presided over the Upper House Ariria. It shall be my endeavour to enable every member of the House makes a meaningful contribution towards addressing the issues being faced by our nation. once again my humble pronouns to all the people of the country and also particularly to the members of the Parliament belonging to different political parties. From today onwards, of course, from the day I filed my nomination, I am non-party man. I will try to take everybody along with me and I will try to live up to the expectations of the people. Thank you. Namaskar. Dhaniwad. Thank you. Wengayya Ayn Aydoo Wengayya Ayn Aydoo نے سبھی کو بدھائی دی تھنیواد کہا اور یہ کہا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں ہر امید پر خرہ اترنے کی کوشش کروں گا ونگari Ayn Aydoo نے سانسدوں کا بھی تھنیواد کہا جنہوں نے ووٹ دیا انہیں اور ان کا بھی تھنیواد دیشواسیوں کا تھنیواد کہا سب کو ساتھ لے کر چلوں گا یہ بات بھی ونکی یا نائیڈو نے کہی اور یہ کہا کہ راج سبح کی گریمہ بنائے رکھنے کے لیے بھی کام کروں گا پردھان منتری نریندر مودی امیش شاہ نے بھی انہیں بتائی دی لیکن اپنے سمبودھن میں چناؤ جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سب ہی کا دھنیواد کرتا ہوں